بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین محترم پچھلے دنوں میں ہم نے سپائس 2000 مزائل کے حوالے سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس پر پاکستانیوں نے وطن عزیز سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے بہت ہی اچھا رسپونس دیا وہیں پر گیر مسلم دوستوں نے بے روی کا رویہ اکتیار کیا مگر افسوس کہ کچھ پاکستانیوں نے انتہائی نازیبہ رویہ دکھایا اور بہت سے ایسے سوالات کیے کہ پاکستان ایسا مزائل نہیں بنا سکتا تو ناظرین محترم آج میں یہ بات بڑے فقر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان نے سپائس 2000 سے بھی آگے کامیابل سرچ کر لی ہے اور انتہائی کامیابی کے ساتھ سپائس 3000 مزائل تیار کر لیا ہے ناظرین محترم اب کوئی مائی کا لال بھی پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا ستائیس ہرڈی کو انڈین اور اسرائیلی سٹرائک کے دوران بالاکورٹ سے ملنے والے اسرائیلی مزائل یعنی سپائس 2000 کو پاکستان انتہائی مولک بنا کر پیش کرنے جا رہا ہے پاکستان نے چائنہ کی مدد سے اس مزائل کا پروسیسر، مدربورٹ، چیپ اور ہارڈ ویر بھی تیار کر لیا ہے ناظرین محترم جبکہ اس کے سافٹ ویر کو بھی انتہائی میند کے بعد ڈی کوٹ کر لیا گیا ہے اور ساتھ ہی اس کو ڈیزائن کر کے اس میں بہت سے ایڈوانس فیچر ایڈ کیے گئے ہیں اس کو ایک ڈرون ٹائپ مزائل کی شیپ دی گئی ہے اس میں فیچر کون کون سے ایڈ کیے گئے ہیں وہ بھی آپ کی نظر کرتا چلو ناظرین محترم اس میں ایک یہ فیچر ایڈ کیا گیا ہے کہ دورانے پرواز اس میں 360 ڈگری پر روپ بدلنے کی صلاحیت پیدا کر دی گئی ہے دوسرا فیچر اس میں یہ ایڈ کیا گیا ہے کہ اس میں انتہائی طاقتور ترین لینس والے چار کیمرے ایڈ کیے گئے ہیں جس سے یہ لائیو ویڈیو دے گا مطلب یہ کہ ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے لوگ اس کو دیکھ سکیں گے کہ یہ کہاں سے گزر رہا ہے اور اپنی مرضی سے اسے کنٹرول کر کے اس کو ٹارگٹ پر چھوڑ سکیں گے ناظرین محترم اس کی رفتار ایک ہزار کلومیٹر سے بڑھا کر دو ہزار کلومیٹر فی گھنٹا کر دی گئی اس کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک الگ سے چپ منسلک کر دی گئی ہے دوستو اگر یہ گرنے کے بعد بلاسٹ نہیں ہوتا تو پھر اسے چپ کے ذریعے ایکٹیو کر کے بلاسٹ کیا جا سکتا ہے ناظرین محترم اس کے ابتدائی ٹیسٹ کسی بھی وقت متوقع ہیں میڈیا کی نظر میں لائیو کیے بغیر اس کے ٹیسٹ کیے جائیں گے اس ٹکنالوجی کی مدد سے ایڈوانس سیٹلائٹس میزائل بھی تیار کیا گیا ہے دوستو اسرائیلی سپائس میزائل صرف فضاء سے زمین پر اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن پاکستان نے اس میزائل کو اتنا اپگریٹ کر لیا ہے کہ زمین سے زمین پر مارک کرنے والے تین سسٹم یعنی شارٹ رنج، میڈیم رنج اور لانگ رنج فٹ کیے ہیں یہ اپنے حدف کی طرف بڑھتے ہوئے ایک وقفے کے بعد اپنی سمت کو تبدیل کرتا رہتا ہے اور اپنی رفتار کو کبھی کم کبھی زیادہ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے انٹی بلاسٹک میزائل کے لیے اس کو نشانہ بنانا تقریباً ناممکن ہو سکے گا اس کا فرنٹ کیمرہ سامنے کے مناظر کو دکھائے گا اور خطرے سے آگاہ کرے گا جس کی صورت میں یہ خطرے کو دیکھتے ہوئے اپنا رکھ بدلے گا اور باقی تین کیمرے اس کو اوپر اور نیچے سے کور کریں گے جس کی وجہ سے کوئی بھی میزائل اس کو نشانہ نہیں بنا پائے گا ناظرین محتم جب یہ اپنے ٹارگٹ پر گرنے لگے گا تو اس کا ایک کیمرہ علیدہ ہو کر پیراشوٹ کی مدد سے ہوا میں چلا جائے گا اور کیمرہ تباہی والے مناظر کی تصاویر ہیڈ کوارٹر کو بیجے گا اور یہ کیمرہ تباہی والے مناظر کو ہیڈ کوارٹر کو سنڈ کرے گا دوستو پاکستان کی اس کامیابی پہ جان دینے کو دل کرتا ہے کیونکہ پاکستان نے اتنے کم وقت میں ایسا مزائل بنا لیا ہے جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اور بہت جلدی ان کے ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے